سلامی سلامی لقوم کرامی بدو فی الظلامی کبدر الدمامی اتینا لشامی کہ دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یالو میں تو بڑا جلالی اور غصہ والی تو نے مجھے نبی کیسے بنا دی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لات کیا کرتے تھے اللہ نے کہا نا کہہ لے کہا یالو میں نے تمہیں دیکھنا ہے تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکا نہیں ہیک واری تب اکھڑا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہی تھے جو زد کر گئے میرے جیسا ہوتا تو کبھی یہ حمد نہ کرتے کہ اللہ کہہ نہیں اور ہو کہتے ہاں کہ نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے تو یالو میں تو بڑا غصہ بارا تھا مجھے نبی کیسے بنا دی تو لیکن لیکن جب تو شاید بگریاں جاتا تھا تو ایک بگری بھاگ پڑی تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھے بڑا غصہ چڑھا گیا کابو میں آتے ہی ایک ڈنڈا اس کی کمر پر مارنا اس کی کمر توڑ دے تو بھاگ 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 اور اس نے تمہیں بہت تھکایا اور جب وہ تو نے اس کو پٹڑ لیا تو تو نے اس کو ڈنڈا مارنے کی وجہان اس کے پنوں دبانے شروع کر دی یہ کہ کملی تو نے مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکی یہ مطلب ہی اے گل چنگل لے کہ میں نبی بڑھا تھا ایک بکری کی برداشت کریں تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دو لیکن بیوی خامن سے سو نمبر کی ڈیمانڈ کرے خامن بیوی سے سو نمبر مانگے تو یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے عبادات 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 ہماری بنیاد بنے گی ہماری عمارت بنے گی عمارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر جو بعد میں جو پیپر لگتے ہیں اور پھر سارا اس کے ڈیپوریشن ہوتی ہے یہ وہ خوبصورت رویہ ہیں جس سے آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہ ہو خرم لیکن آپ کے گھر میں خوشی ہوگی کہ آپ کا رویہ ایک گسے کے لیے ٹھیک اور آپ کا رویہ ایک گسے کے لیے بہتر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے عمر چھوٹی تھی تو مدینہ کی لڑکیوں کو خود بلاتے تھے کہ آو عائشہ کے ساتھ کھیلو خود بلاتے تھے عزیزہ رضی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کی گھر میں میں کھلوانے گھوڑے رکھے ہوئے تھے وہ مٹی کے گھوڑے ان سے کھیلتی تھے ان کی حوضہ افضانی فرماتے تھے یوہ تو انہیں بدھ گھڑے کر لی ہیں تو لوگ فرشتہ رکل جائیں گے ایسا کر لگا ایک دفعہ آگئے حبشی حبشہ کے لوگی تھوپیاں تھے وہ مسجد میں نا وہ کر رہے تھے اس سے ان کا ایک رقص ہوتا تھا ان کا اپنے علاقے کا رقص جو وہ کرتے تھے تلواروں کے ساتھ برچوں کے ساتھ برچوں کے ساتھ چھوڑتا تھے تو ان کی اٹھا ٹھا کی آواز آئی تو حسد آشاء کو پتا چلا کہ وہ حبشی کھیل رہے ہیں رقص کر رہے ہیں تو انہیں افس کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تو نبی کی بیوی ہے اور تو یہ کیا کھیل تماشے دیکھتی چلو کہاں کے قرآن پڑھو ہم کہاں اچھا چلو آؤ آؤ تو آپ دروازے میں کھڑے ہو اور حسد آشاء کو پیشے کھڑا کیا تو آپ کی اوٹ میں ہو کر کہا لو دیکھو اب دیکھ رہے ہیں کھڑے 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 اللہ کے نبی تھک کے کبھی یوں ہو جاتے پھر کبھی یوں ہو جاتے ایک پاؤں کے پر کھڑے ہو کر کھڑا کر پھر دوسرے پاؤں پر ایسے ہو جاتے پھر کہاں گے آشاء بس نہ کریں کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں پر رکھا چھوٹی پھر کھڑے ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں اور یہ کعبہ کا حسین اور ہوتنا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضرت آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کے پیچھے ہٹیں تو آب واپس ہوئے اب نہیں کہا بس کرو یہ رویہ ہیں دو دو مہینے گھر میں چھوڑا نہیں جوڑا لیکن بیمیاں خوش ہیں کہ خامد بس سلوک اچھا خامد ترویی اچھا محلینا بلیو رہا مقام فہاتوا مزیداً ولحنا فريداً واسمو نشیداً بعب الكلام سلامی سلامی